موسیقی 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 اگر میں 3 ایک 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 جو آپ کو کینگ میں یوز کرتے ہیں آلی و آئل یا مستڈ آئل نہیں اگر ان سب کو اچھی طرح سے می کس کر کے سائے میں رکھ دوں گی یہاں پر میں بنا لوں گی درائی مکسر اس کیلئے میں یہاں پر لے لی 2 1⁄2 کپ میہدہ اور اس میں میں ایک اٹ کروں گی 3 4ھ تی سپون بیکنگ پاورڈر 1 4ھ تی سپون میں اٹ کر یوں نمک اور ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے سائے میں رکھ دوں گی میں جو لیکویڈ مکشئر بنا کے رکھی تھی اورنج جوز ایکس اور آئل کا اس میں میں آٹ کر دوں گی مہدے کا مکشئر اور اس کو اچھی طرح سے فول کر لوں گی آپ کو اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں لامس نہیں آنا بیٹر کو میں اچھی طرح سے سموذلی مکس کر لی یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب میں اس کو لوف پین میں میں اس کو آٹ کر دوں گی یہاں پر میں اس کو آئل سے گریس کر دی اب اس میں تمام مکشئر کو میں آٹ کر دوں گی آون کو میں پری ہیٹ کر لی 180 ڈگریز پہ 15 منٹس کے لیے اب میں اس کو بیک کرنے رکھ دی اور اس کو میں بیک کروں گی 175 ڈگریز سیلسیس پہ around 50 to 60 منٹس کے لیے یہاں پر میں بنا لیے شوگر گلیز اس کی لیے میں لے لی half cup powder شوگر اور اس میں میں آٹ کر دی half teaspoon orange zest اور 2 سے 3 ٹیبل سپون میں اس میں آٹ کروں گی orange juice اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیجے آپ دیکھ سکتے اس طرح سے اس کی گلیز کی کنسسٹنسی آپ کو بنانا ہے کیک اچھی طرح سے بیک ہو کے ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے اس میں اچھی طرح سے کراک آ گیا اگر آپ کے کیک پہ اس طرح سے کراک آ گیا تو سمجھنا آپ کا کیک پورفیکٹلی بیک ہو گیا اب اس میں میں آٹ کر دوں گی گلیز شوگر گلیز جو میں بنا اس کو اس طرح سے اوپا سے ڈریزل کر دوں گی آج میں آپ کے ساتھ اورنج کیک کی ریسیپی شیئر کریں وید فرش اورنج جوز کے ساتھ آپ دیکھ سکتے کہ کتنا پورفیکٹ بن کے ریڈی ہو گیا اور یہ بہت سوفٹ اور ڈیلیشس کیک بنتا آپ میرے اس کیک کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں فرش اورنج جوز کے ساتھ آپ اس کیک کو بنایئے اورنجیں سب سیزن میں ہیں اور میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جو میرے اس چانل پر نیو ہیں میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیے تو آپ میرے اس چانل کو سبسکرائب کریے تو آپ میرے آنے والے ہر نیو ریسیپی اس کو ووچ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر میرے اس چانل کو فالو کریے اللہ حافظ